اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طریبات آج کی پیو سی سیکنڈیر کلاس میں نظم لے رہی ہوں پیج نمبر ون فیفٹی فائی نظم امن نامہ شاعر جان عصار اختر شاعر کے زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جان عصار اختر گولیار میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گولیار میں مکمل کی علیگر مسلم انورسٹی سے یمے کرنے کے بعد کچھ عرصہ بوپال کے حمیدیا کالج میں اردو کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیئے پھر مومبئی منتخل ہو کر فلمی دنیا سے وابستہ ہوئے فلموں کے لئے کہانیاں اور گیت لکھے فلمیں بھی بنائے مومبئی میں ہی ان کا انتخال ہوا جان عصار اختر کو شیری شگف اپنے والد مستر خیر آبادی سے ورسے میں ملا تھا جان عصار اپنے احد کے توانہ عدیبی تحریک ترخی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے زندگی اور انسانیت کے مسائل کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا جاؤ داں گھر آنگن اور پچھلے ان کے کلام کے خابل فکر مجموعے ہیں زیر نظر نظم امن نامہ سنف مصنوی میں ساخی نامہ کے انداز میں لکھی گئی ہے حب الوطنی اور خومی ایک جہتی کے جذبات سے معمور اس نظم میں شاعر نے اپنے وطن ہندوستان کی ہر شائع سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس خواہش کو پیش کیا ہے کہ اس جہاں میں امن و اماں کی ازا بنی رہے تاکہ ہندوستان کا حسن و جمال نہ صرف باقی رہے بلکہ اس میں روز ہر روز اضافہ ہوتا رہے نظم پلاس ساکیہ بادائے خانہ ساز کے ہندوستان پر رہے ہم کو ناز محبت ہے خواہ کے وطن سے ہمیں محبت ہے اپنے وطن سے ہمیں مطلب اس مسنوی میں شاعر ہندوستان پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی خواہ کے وطن سے بہت محبت ہے اور ہمارے وطن کے ہر چمن سے ہمیں بہت محبت ہے اس لئے شاعر نے ساکیہ سے بادائے خانہ ساز یعنی گھر کی بنی ہوئی شراب بلانے کی فرمائش کی ہے ہمیں اپنی سبحوں سے شاموں سے پیار ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے گھنے برگدوں کے گھنی چھاؤں سے مطلب شاعر مادر وطن پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندوستان کی ہر چیز جیسے بہار پہاڑوں میدانوں اور اپنے شہروں کے ناموں سے ہمیں پیار ہے اپنے وطن کے ہر ایک گاؤں سے پیار ہے اور ہمارے وطن کے جنگل گھاٹ اور گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے ہمیں بہت پیار ہے ہمیں پیار اپنی عمارت سے ہمیں پیار اپنی روایت سے اٹھائے جو کوئی نظر کیا مجال تیرے رند لیں بڑھ کے آنکھیں نکال شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن کے ہر امارات سے اور ہمارے وطن کے ہر عصمیں اور طور طریقوں سے ہمیں بہت پیار ہے اور شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی ہر چیز جیسے بہار پہاڑوں ندین آلوں میدانوں کھیتوں وادیوں شہر بیانبان جنگل گھاٹ ہر چیز سے ہمیں بہت بہت پیار ہے اگر ان کی طرف کوئی بری نظر اٹھا کر دیکھے تو اس کی آنکھیں ہم نکال لینے کے لیے تیار ہیں سلامت رہے اپنے دشت و دمن رہے گنگناتا ہمارا گگن نگاہیں ہمالے کی اونچی رہے صدا چاند تاروں کو چھوٹی رہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن کے جنگل و پہاڑ سلامت رہے ہمیشہ ہمارا گگن ہمیشہ گنگناتا رہے ہمالیہ کی نگاہیں اونچی رہے اور ہمیشہ چاند اور تاروں کو چھوٹی رہے رہے پاک گنگو تری کے پھبن مچلتی رہے زلفے گنگ و جمن رہے جگ مگاتا یہ سنگم کا روپ چمکتی خنک چاندنی نرم دھوپ مطلب ہمارے وطن میں گنگو تری کی پاکزگی خائم رہے گنگا و جمنہ صدا بہتی رہے ان کا سنگم ہمیشہ جگ مگاتا اور آباد رہے جھلکتی رہے یہ اشوکا کی لاٹ یہ گوگل کی گلیاں یہ کاشی کی گھاٹ لٹاتی رہے اپنے نائنوں کے مد یہ صبح بنارس یہ شام اعود شائر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن کی عمارت میں اشوکا کی لاٹ جھلکتی رہے کاشی اور بنارس کی حسین صبح اور اعود کی رنگین شام سب ہمیشہ سلامت رہے نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج رہے تا خیامت محبت کی لاج اجنتہ کے بوت رخص کرتے رہے حسین غار تاروں سے بھرتے رہے مطلب شائر کہہ رہے ہیں کہ نرم کرنوں میں تاج ہمیشہ سلامت رہے تا خیامت محبت کی لاج رہے اجنتہ کے بوت سلامت رہے حسین غار تاروں سے بھرتے رہے رہے مسکراتی حسین وادیاں رہے شاد جنگل کی شہزادیاں رہے یہ دیوالی کی جگ مگ بہار منڈیروں پہ جلتے دیوں کی خطار مطلب شائر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن کی حسین وادیاں مسکراتی رہے جنگل کی شہزادیاں شاد رہے یعنی ہمارے وطن کے وادیاں اور جنگل سب سلامت رہے دیوالی کے دیوں کی روشنی ہمیشہ جگ مگاتی رہے فضا روشنی میں نہاتی رہے ہماری زمین جگ مگاتی رہے رہے آسمان پر دمکتا حلال رہے ید کا مسکراتا جمال مطلب شائر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن میں فضا روشنی میں نہاتی رہے اور ہماری زمین جگ مگاتی رہے شائر ہندوستان کے دو تہہواروں دیوالی اور رمضان کو شائر نے دیوں کی روشنی اور دیوں کے الفاظ میں ذکر کیا ہے گلے سے گلے لوگ ملتے رہے دیلوں کے جوان پھول کھلتے رہے رہے اپنے بھائی پہ بہنوں کو ناز اے معصوم نرمی اے میٹھا گداز مطلب شائر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن میں ہر خوم و مذہب میں بھائی چارگی اور علفت خیام رہے اور ہر مذہب کے لوگ گلے سے گلے ملتے رہے ہم بھائی بھائی بن کر رہے سب بھائی بھائی پیار سے محبت سے مل کر ایک ہو کر رہے رہے شاد و آباد سہنوں کی دھوم رہے آنگنوں میں چہکتے نجوم سلامت رہے ہیر رانجے کے گیت رہے ہار میں بھی محبت کے جیت اٹھا جام ہاں دور ساخی رہے جہاں میں صدا امن باقی رہے مطلب شائر کہہ رہے ہیں کہ ہم وطن بھائیوں پر فخر محسوس کریں یہاں کی تہذیب زبان اور یہاں کے ہیر رانجہ گیت سلامت رہے اور وطن میں ہمیشہ ہر طرف امن خائم رہے اور ہمارا دیش خوشحار رہے سب بھائی بھائی بن کر سب مل کر رہے اس نظم میں شائر نے اپنے وطن ہندوستان کی ہر شائر سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس خواہش کو پیش کیا کہ یہ جہاں میں امن و امان کی فضاء بنی رہے تاکہ ہندوستان کا حسن و جمال نہ صرف باخی رہے بلکہ اس میں ہر روز بر روز اضافہ ہوتا رہے اور ہندوستان کا حسن و جمال ہمیشہ ہمیشہ قیام رہے موسیقی 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 موسیقی